اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے small t small t سے بڑھنے والی چیزوں کے نام اور small t کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ سکرینز کی طرف دیکھیں یہ ہے small t small t t چلیں اب ہم t سے بڑھنے والی چیزوں کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اور یہ بتائیے یہ کیا ہے small t اور یہ بتائیے یہ کیا ہے table table یعنی میز t table table یعنی میز t table table یعنی میز چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے small t اور یہ بتائیں یہ کیا ہے tap 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 یعنی نل t tap tap یعنی نل t tap tap یعنی نل مجھنی نل اگلی تصویر کی طرف آئیں اور یہ کیا ہے table table یعنی میز اب ان لائنز کی طرف آئیے یہ جو دینی ہے اب میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گی کہ ہم کونسی لائنز پر small t کو لکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو small t لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی small t کو ہم پہلی تین لائنز پر لکھتے ہیں جہاں پہ میں نکتے لگا رہی ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں ان تین لائنز پر ہم small t کو لکھتے ہیں چلیں اب میں آپ کو small t لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلی والی لائن سے آپ شروع کریں گے اور ایک سیدھی لکیر لگائیں گے جب آپ آخر والی لائن پر پہن جائیں گے تو پینسل کو اٹھائے بغیر آپ نے تھوڑا سا اس کو گول کر دینا ہے نیچے سے اور درمیان والی اس لائن پر آپ نے ہلکی سی ایک لکیر لگا دینی ہے اس کے درمیان میں اور یہ بن جائے گا small t ایک بار پھر سے لکھتے ہیں پہلی والی لائن سے آپ نے ایک سیدھی لائن لگانی ہے تیسری لائن تک اور نیچے لاکر اس کو تھوڑا سا گول کر دینا ہے اور پھر یہ جو درمیان والی لائن ہے ان تین لائن میں سے جو درمیان والی ہے اس میں آپ نے چھوٹی سی لکیر لگا دینی ہے جو اس سیدھی لائن سے گزرے گی اور یہ بن جائے گا small t ایک بار پھر سے لکھتے ہیں سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور پھر ایک درمیان میں لکیر اور small t کو ہم نے پہلی تین لائن پر لکھنا ہے اگر یہ ان تین لائن سے باہر جائے گا تو غلط ہو جائے گا پہلی لائن سے شروع کریں گے اور تیسری لائن تک لاکر اس کو تھوڑا سا گول کر دیں گے اور درمیان میں ایک لائن بنا دیں گے اور یہ بن جائے گا small t ایک بار پھر سے لکھتے ہیں سیدھی لکیر درمیان سے تھوڑا سا نیچے سے گول اور ایک لکیر جو اس لائن کو یہاں سے cross کر رہی ہے یا cut کر رہی ہے یہاں پر ہم نے درمیان والی لائن پر ایک چھوٹی سی لائن لگانی ہے ایک سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور ایک درمیان میں لائن ایک سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن جب آپ نیچے سے تھوڑا سا گول کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پینسل کو اٹھانا نہیں ہے بالکل سیدھی لکیر لگائیں پھر پینسل اٹھائے بغیر آپ نے گول بنانا ہے اور پھر ایک درمیان میں لائن ایک سیدھی لکیر تھوڑا سا نیچے سے گول اور درمیان میں ایک لائن اور یہ بن جائے گا small t small t اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small t شروع کی تین لکیروں پہ یا تین لائنز پر ہی آپ لکھیں اگر یہ ان لائنز سے باہر جائے گا تو غلط ہو جائے گا پھر سے لکھتے ہیں سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لکیر درمیان والی لائن بھی آپ نے اتنی بڑی نہیں لگانی بس چھوٹی سی ہی لگانی ہے کہ وہ صحیح سے نظر آسکے ایک سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن ایک سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن اور یہ ہے سمال ٹی چلیں ایک بار پھر سے دہر آتے ہیں سمال ٹی کو ہم پہلی تین لائنز پر لکھتے ہیں جہاں میں نکتے لگا رہی ہوں اس طرف دیکھیں اور سمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک سیدھی لائن لگائیں گے سیدھی لکیر لگائیں گے اور پینسل کو اٹھائے بغیر اس کو تیسری لائن پر لا کے نیچے سے تھوڑا سا گول کر دیں گے اور پھر ان تین لائنز میں سے جو درمیان والی لائن ہے اس پر آپ نے ایک چھوٹی سی لائن ایسے لگانی ہے کہ وہ جو سیدھی لائن آ رہی تھی یہ اس کو کٹ کرے گی اس کو کاتے گی اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال ٹی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمال ٹی اچھے سے لکھیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں چلیں اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی سامنے سکرینز پر دیکھیں جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے اور بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سمال ٹی سمال ٹی سمال ٹی کے نیچے دیکھیں چار لائنیں دی ہوئی ہیں اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم سمال ٹی کو لکھتے کیسے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ان چار لائنز میں سے ہم کونسی لائنز پر سمال ٹی کو لکھیں گے بلکل ٹھیک پہلی تین لائنز پر جہاں میں نکتے لگا رہی ہوں اس طرف دیکھئے ان تین لائنز پر ہم سمال ٹی کو لکھیں گے اور سمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے بلکل ٹھیک ایک سیدھی لکیر نیچے سے لاکے ہم نے تھوڑا سا گول کرنا ہے اور اس لائن پر ایک چھوٹی سی لکیر جو اس سیدھی لائن کو کات رہی ہو اور یہ بن جائے گا سمال ٹی چلیں ایک دفعہ اور لکھتے ہیں ایک سیدھی لکیر نیچے سے تھوڑا سا گول اور درمیان میں ایک لائن جو اسے کات رہی ہو اور یہ ہو جائے گا سمال ٹی چلیں اب ان تصاویر کے جانب آئیے سب سے پہلی تصویر کو دیکھ کے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک ٹیبل ٹیبل یعنی میز ٹی ٹیبل ٹیبل یعنی میز ٹی ٹیبل ٹیبل یعنی میز چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے اور بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک ٹیپ ٹیپ یعنی نل ٹی ٹی ٹیپ ٹیپ یعنی نل ٹی ٹیپ ٹیپ یعنی نل اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا سمال ٹی سمال ٹی کو لکھنے کا طریقہ اور سمال ٹی سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمال ٹی کی اور اس سے بننے والی چیزوں کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں سمال ٹی کو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ سمال ٹی کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ سمال ٹی کو اچھے سے لکھنا بھی سیکھ سکیں